موسیقی طلاق ایک ایسا لفظ ہے جس کو سن کر ہی لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا توفان آیا ہو لیکن ہمارے ڈراموں میں اس لفظ کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اس کی حیثیت معمولی سی ہو گئی ہے پاکستانی ڈراموں میں طلاق دینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جو ایک حد تک تو برداشت تھا لیکن اب ناقابل برداشت بن چکا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کیجئے نمبر ون ڈراما جلن ڈراما جلن اپنے آخری انجام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی طلاق جیسے شدید لفظ کا ہی استعمال کیا گیا ہے جہاں اسفند اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر اس کی بہن سے شادی کرتا ہے اور طلاق بھی ایسے دیتا ہے کہ جیسے وہ کوئی انتہائی بری عورت ہو یہ حقیقت ہے کہ کہانی کو آگے لے جانے کے لیے اور نیشہ کو انجام تک پہنچانے کے لیے مینو کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا لیکن طلاق سے پہلے بھی مار کر کیا جا سکتا تھا طلاق دلوا کر اس کی عزت نفس کو ختم کر کے پھر مارنا کافی تکلیف دے لگا نمبر ٹو محبت تجھے الویدہ ڈراما اس ڈرامے میں بیوی ہی اپنے شوہر کی دوسری شادی کرواتی ہے کیونکہ اسے پیسوں کی لالچ ہوتی ہے میاں اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کی اس لالچ کی انتہاؤں کو ہی نہیں سمجھ باتے اور بڑے انکار کے بعد دوسری شادی کر ہی لیتے ہیں پھر آگاز میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو لیکن ایک میان میں دو تلوارے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جب ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ مجھے پیسوں کی خاطر شادی کے لیے مجبور کیا گیا اور دوسری بیوی نے بھی پیسے دے کر ہی میرا پیار حاصل کیا تو وہ دل برداشتہ ہو کر دونوں بیویوں کو طلاق کا پروانہ دے کر چلے جاتے ہیں یعنی کوئی مسالحت کی گنجائش ہی نہیں ڈراما نند ڈراما نند نے بھی بے تہاشا مقبولیت حاصل کی اور ابھی بھی کر رہا ہے لیکن اس میں بھی طلاق کو ہر مسئلے کا آخری حل ہی بتایا گیا ہے جہاں ایک بہن اپنے بھائی کے دل میں بدگمانیاں پیدا کر کے اپنی بھابی کو ایک سازش کے تحت ہسا لیتی ہے اور پھر اپنے بھائی کو جذباتی کر دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے بھائی کی اکل گھٹنوں میں دکھانا کیا ضروری تھی جہاں طلاق کے علاوہ کوئی اور صورت رکھی ہی نہیں گئی سمجھوتے کے نمبر فور ڈراما گھسی پٹی محبت ایک اچھے سکرپٹ کے ساتھ آگے بڑھتا یہ ڈراما یوں تو اپنی کہانی کے حساب سے بہترین ہے لیکن اس میں بھی ایک نوجوان لڑکے کو محبت اور دوستی کے فرق کو سمجھنے میں انتہائی بلا دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی بیوی کو فون پر ہی طلاق دے دیتا ہے اور اس کے لیے یہ بات اتنی بڑی بھی نہیں